ہونے دیں آج بھی ہمارے تینے منیس ساہبان کے خلاف فیصلہ آیا ہے ہم اس پہ جو قانونی چارہ جو ہی ہوگی وہ کریں گے لیکن نو مئی کے حوالے سے ایک بات کر کے پھر میں آٹھ فروری کی بات کروں گا الیکشن کی بڑا نو مئی نو مئی ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اس قوم پہ اب رحم کریں اس قوم پہ رحم کریں اور اس ملک کو آگے جانے دیں نو مئی پہ امران خان صاحب نے ایک سال پہلے کہا کہ اس پہ جوڈیشنل کمیشن بنائیے اور اس پہ بارہا ترجمان آئی ایس پی آر انہوں نے بھی ایک دو تین دفعہ یہ بات کی ہے کہ اس کی انویسٹیکیشن ہو تو جب امران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور جب ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا امر مانے ہے کہ فیڈرل حکومت جو نو مئی کا ڈنڈورہ پیٹتے رہتے ہیں آپ خط لکھئے سپریم کورٹ کو خط لکھئے اور سپریم کورٹ کو آپ استعداء کیجئے کہ اس پہ جولیشنل بنائے یا تو پھر آپ اس ڈنڈورے کو پیٹنا چاہتے لیکن آپ اس کی انویسٹیکیشن نہیں چاہتے ران خان صاحب نے خود کہا کہ جن لوگوں نے اندر جا کے آگ لگائی یا نقصان کیا ان کو سزا بھی ملنے چاہیے ان کو میں پارٹی سے بھی نکالوں گا اور اگر ہمارے سامنے فوٹیجز لائی گئی سی سی ٹی وی فوٹیجز لائی گئی تو ہم اس پہ معذرت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایک سال سے بے گناہ اگر عمران خان جیل میں ہے تو سابق وزیراعظم کو کولر سے پکڑ کے کھینچنا کیا اس پہ کوئی معافی مانگے گا کیا اس پہ کوئی معذرت کرے گا کیا پچیس کروڑ کے لیڈر کی سابق وزیراعظم کی عزت نہیں ہوتی جناحہ اس نے مقدم ہے ہمارا بھی ہے جو وہاں تھے ان کا بھی ہے اسی طرح جو جی ایچ کیو ہے وہ ایک نو سینٹر ہے پاکستان کے دفاع کا اس کی افاظت تمام قوم پر لازم ہے لیکن ساتھ ساتھ پچیس کروڑ عوام جس شخص کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ ایک شخص نہیں ہوتا وہ پچیس کروڑ عوام کی امیدوں کا ترجمان ہوتا ہے تو جو ہوا نو مئی کو غلط تھا رینجرز کو نہیں بھیجنا تھا کرپشن کا کیس تھا ناب کے لوگ جا کے گرفتاری ڈالتے وہ بھی خانون کے مطابق اس لیے نو مئی ایک ایسا دن ہے جو میں افسوس سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا کارکن وہ طریق انصاف کا ورکر جو صرف پاکستان سے محبت کی وجہ سے عمران خان سے جڑا اس نے جتنا عمران خان کو ڈیفنڈ کیا اس ورکر نے اتنا ہی اپنے ملک کو اور اپنی پاک فوج کو ڈیفنڈ کیا محب وطن پاکستانی بچوں سے ایسا نہیں کرتے ایسا نہیں کرتے ان بچوں کے ساتھ یہ وہ بچے ہیں جو پاکستان کی محبت پہ بڑے ہیں ان کو انتشاری نہ کہیے ان کو انتشاری نہ کہیے یہ دہشتگرد نہیں ہے یہ وہاں پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہوتے رہے جہاں کوئی کھڑے ہونے والا نہیں ہوتا پاکستان آج صرف بوڈر سے دفاع بے مضبوط نہیں ہوگا آپ کو ایک ایسی وائبرنٹ یوت چاہیے جو دنیا کے اس تمام پروپیگنڈے کا جواب دے سکے جو پاکستان کے خلاف پاک فوج کے خلاف یا اسلام کے خلاف یا ختم نبوت کے خلاف یا پاکستان کے آئین کے خلاف پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے خلاف ہوتا ہے اس کے لیے بغیر وردی کی فوجی ہے پاکستان تیریک انصاف کا سوشل میڈیا اور پاکستان گھر محبے وطن پاکستانی بچہ آج بھی عمران خان جیل سے کیا کہہ رہے ہیں کہ چودہ اگست کی رات سب نکلیں اور پاکستان کی جشن آزادی اس طریقے سے منائیں جس طرح منانا پاکستان کی شان ہے جس طرح حق بنتا ہے اور سیلیبریٹ کیجئے چودہ اگست کی رات عمران خان صاحب کی پوری قوم کو کول ہے کہ جس طرح ایک زندہ قوم اپنی جشن آزادی سیلیبریٹ کرتی ہے اور ساتھ میں آٹھ فروری کی بات کرتا چلوں ٹیکس دیتی ہے یہ قوم اس ملک کے اصل وارث ہے یہ قوم اس قوم سے الیکشن میں مشورہ لیا گیا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاکستان پر کون حکومت کرے گا دو تہائی اکثریت نے فیصلہ دیا کہ تحریک انصاف اور عمران خان اب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ الیکشن میں کیوں گے جب آپ نے قوم کی نہیں ماننی تھی یہاں چیف جیسٹ صاحب پہ سوال اٹھتا ہے محترم قاضی فائز ایسا صاحب پہ قاضی صاحب آپ کے حکم پہ الیکشن ہو گیا لیکن آپ کے حکم کو پورا نہیں مانا گیا لیٹر انڈ سپریٹ میں نہیں مانا گیا صرف الیکشن نہیں کرانا تھا آزاد شفاف بھی کرانا تھا اور جو فارم سنتالیس سے حملہ ہوا ہے آدھا منڈیٹ ہمارا چورایا گیا ہے آج بھی ہمیں اگر ہمارا منڈیٹ ملتا ہے سپریم کورٹس کا نوٹس لیتی ہے جوڈیشن کمیشن بنتا ہے تو ہماری ون سیون ایٹ یہ لفظ یاد رکھیے گا میں ہر پرس کانفرنس میں کہتا ہوں آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد نو فروری کے صبح ون سیون ایٹ فگر آ رہا تھا ہمارا سترہ فگر تھا میاں شہباز شریف صاحب کی جماعت کا ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس چاہیے اس کے لئے ہمیں دالت میں ہمیں جدوجہیت کریں گے اور پریس کانفرنسز روڈ پہ پارلیمان میں میڈیا کے سامنے ہمارا فرمن احتجاج اور سیاسی ہماری جدوجہیت جاری رہے گی جب تک ہمیں ہمارا منڈیٹ نہیں ملتا اسی اسی اسمبلی کے اندر عدم اعتماد آ سکتی ہے اگر تحریک انصاف کو اس کا منڈیٹ ملے جو ایک قانونی نائنی پروسس ہوگا ہاں یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں تحریک انصاف ڈانرڈ لوگ کے کہنے پیدا محتمات نہیں لائے گی امریکہ کے اشاروں پیدا محتمات نہیں لائے گی خیبر پختون خواہ ہاؤس میں جس طرح سن ہاؤس میں ہوا تھا خیبر پختون خواہ ہاؤس میں کبھی بھی نون لیگو پیپلز پارٹی کے ممبران کی زمینوں کی منڈیاں نہیں لگائے جائیں گی امریکہ ہے کسی طاقت کی ایما پہ ہوگا انڈیجنس ہوگا سب کے سامنے ہوگا اور دن کی روشنی میں ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس چاہیے اگر آپ نے طریق انصاف کو اس کا منڈیٹ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے ادھر پاکستان کی جمہوریت برائے نام جمہوریت ہے کسی کو بھی جس طرح ڈاکٹر پرچی لکھ کے دے دیتے ہیں نا یہ دوائی لوگ آفاقہ آ جائے گا آپ نے پرچی لی فارم سنتالیس کی لیکن وہ پرچی جیلی ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر جیلی ہے جیلی دوائی سے نہ مریض ٹھیک ہوگا اور نہ جیلی جمہوریت سے پاکستان ٹھیک ہوگا آخر میں پھر یہ بات نو مئی سے آگے چلیں جس نے گناہ کیا سزا ضرور دینے کے دادالت سے ملیٹری کوٹس نہیں سیویلین کوٹس سے جس نے جرم کیا اس کا سزا ضرور ملے لیکن قوم کو نو مئی کا سیر نہ بنائیں امران خان صاحب پاکستان کو آگے لجانے کی بات کرتا ہے انہاں کے کوئی حمالیہ سے اترنا پڑے گا یہ کہنا کہ اب معافی مانگو امران خان سے کون معافی مانگے گا معافی مانگنے کی تمنہ کہ ہی پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے ہمیں پاکستان کو بچانا ہے ہمیں پاکستان کی سالمیت کو بچانا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے اس جمہوریت کو حقیقی جمہوری کلچر دینا ہوگا یہ پاکستانی پاکستان سے کب تک برین ڈرین ہوتا رہے گا پاکستان کا بیس دماغ ملک سے باہر جا چکا ہے نوجوان کو کئی حوپ نظر نہیں آ رہی غریب آدمی چالیس ہزار کا ملازم یہ کیمرو میں سارے کھڑے آپ مجھے بتائیے اور جو کیمرو کی وساط سے سے کروڑا پاکستانی مجھے سن رہا ہے تیس چالیس ہزار کا ملازم پچیس تیس ہزار قبل کہاں سے تھے آپ تو بلاول صاحب شہباز شریف صاحب مریم بی بی آپ تو کہتے تھے مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی مارچ کرتے تھے اب آپ کس کے خلاف مارچ کریں گے یہ جو چار گناہ مہنگائی بڑھ گئی امران خان صاحب کے دور کے بعد یہی وہ چیز سے جس سے امران خان خبردار کرتے تھے کہ ایسا مت کرو یہ مت کرو پاکستانی قوم کے ساتھ یہ ظلم مت کرو آج جیب میں آپ کے ہزار روپے ہوں گے لیکن کام اس سے کچھ نہیں ہوتا آپ سب کا بہت شکریہ کچھ اتحادی آپ کے نراض ہیں کچھ پارٹی سے لوگ نکالے گئے کنہوں نے پریس کانسک کرتی ہیں صبح شیخ رشید صاحب نے نو میں کی واقعے میں یہاں پیش ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگست کا مہنہ بڑا اہم ہے ایک بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے کیا لگتا ہے شیخ رشید کو واپس اپنی اتحادی بنائیں گے کیا کریں گے شیخ رشید صاحب کابینہ کی ان ممبران میں سے تھے جو ہمیشہ غریب کی بات کرتے تھے اور قول اللہ قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تھے میرے دل میں ان کی بہت قدر ہے اور طریق انصاف کے ساتھ انہوں نے لمبا سٹینڈ لیا ہے ان کا جو ایشو ہے میں عمران خان صاحب کے گوشت گزار کروں گا شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت حد تک وفانے بھائی انشاءاللہ خان صاحب اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے گورمنٹ سے سیٹ مانگ کون رہا ہے ہم تو سپریم کورٹ کے سامنے استعداء کر رہے ہیں ہمیں ہمیں مانگے تانگے کی حکومت لینی ہوتی تو اب عمران خان صاحب اندر بیٹھے ہوتے ہیں ڈیل کرنی ہوتی ہم تو سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ دیا تھا نا آپ نے فیصلہ دیا تھا کہ آٹھ فروری کوئی الیکشن ہو تو آپ کے فیصلے کے خلاف بہت سے اداروں نے الیکشن کمیشن نے یہ سب نے جو کردار ادا کیا آپ مجھے بتائیے کیا یہ آزاد شفاف الیکشن تھا کیا چیف جسٹس صاحب نے اس الیکشن کا حکم دیا تھا کہ لوگوں کو سکاغذ چھین لو لوگوں کو اٹھا لو لوگوں کو غائب کر دو پارٹی سے نشان تو خیر چھین لیا گیا لیکن اس کے بعد جو ہوا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جو ڈیشنل کمیشن اس پر بنائیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو بہت شکریہ مجھے